بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں بول رہا ہوں آپ کا اپنا محمد افران ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بھوجی بچری فارم دے دوستو جن جو میرے فیس بک کے فالوا رہے ہیں تو ان سے میری ایک ہی روگیسٹ ہے کہ آپ جو ہینا بروقت جو ہینا ویڈیو کے لیے بروقت ایک نئی ویڈیو کے لیے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں میں اپنے فیس بک پیج پر جو insects کام اپلوڈ کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر جو میری بچریка ہیں خوبصورت بچری so سب سے پہلے میں ان کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ایک یا دو دن بعد جو آنا فیس بک پیج پر اپلوڈ کرتا ہوں جب فیس بک پیج والے جو میرا فالوا رہے جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جانور یہ حالاتی ہے تو اس وقت تک جو ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اچھے اور ٹاپ کوالٹی کے جانور ہوتے ہیں فوجی صاحب کے بہت خوبصورت بچیان لیتے ہیں تو اس وجہ سے جانب وہ بچیان سیل ہو چکی ہوتی ہیں تو میرے جو فیس بوک کے فالور ہیں ان سے میری ایک کی ریکیسٹ ہے کہ یار یوٹیوب چینل کو میرے سبسکرائب کر دیں تو اس سے جانب میں آپ کا شکر گزار ہوں گا باقی انشاءاللہ کوشش کریں کہ فیس بک پر بھی جانب فیس بک پیج میں اضافہ ہوتا ہے باقی کوئی پیمنٹ وغیرہ آپ بھی نہیں چڑھ رہی یوٹیوب کی کوئی مجھے میری آپ پیمنٹ نہیں لگ رہی لگے یوٹیوب پر لیکن اگر آپ سپورٹ کریں گے اگر آپ وقت دیں گے آپ اگر مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میرا جانب فیدہ ہو جائے گا تو اسی وجہ سے میں آپ ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کے لئے کوشش کرتا ہوں کہ جانور کے انفارمیشن کے لئے تو آپ کو چاہیے کہ میری سپورٹ کر دیں تاکہ میرا جانبی تھوڑا بہت فیدہ ہو جائے میرا بھی جانب پیمنٹ چل پڑے یوٹیوب پر تو یوٹیوب پر آپ یہ لکھیں گے کہ فوجی بچڑی فارم فوجی بچڑی فارم تو آپ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکر کر دیں باقی انشاءاللہ فیس بک پر بھی جانا انشاءاللہ جلد جلد ویڈیو اپلوڈ کرنے کوشش کریں گے تو اب بچڑی آپ جانا قربانی کا سیزن نزدیک آ رہے تو بچڑوں کے جانا ریٹ چڑ رہے ہیں بچڑوں کو تو ابھی ان کے ریٹ کی تفصیلات جانتے ہیں کہ پلکم اور منڈی پر بچڑوں کا کیا ریٹ چڑ رہے ہیں تو آپ کی فارم کے لیے یا اپنے روزگار کے لیے اپنے فائدے کے لیے جانا پلکم اور منڈی سے مناسب کیوں میں جانبہ لے سکتے ہیں تاکہ آپ جانا قربانی کی سیزن پر ان میں جانا اچھا روزی کما سکیں بچڑا بھی موجود ہے خوبصورت ہوئی سے بھائی سے جانا اس کے ریٹ کی تفصیلات جانا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دانس سے کیا ہے اسلام لیکو بچڑا بچڑا رکھا میں تھوڑا ماشاءاللہ بچڑ کو چیک کر رہے تو اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں بچڑا دندے کی میں چھگا ہے وزن انہیں کتنا ہوسی ڈیمانڈ کر رہے تو مجھے وزن کا نہیں اندازہ ہوتا تو ان کو بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ایک لاکھ پچاس ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی جانور چھے دانت ہے باقی مزید کمی پیچھ ہو جائے گی امید کرتے ہیں کہ ایک لاکھ دس ڈیمانڈ پانچ پندرہ ڈیمانڈ جہاں پر جانا سودہ ہو جائے گا تو بڑا جانور ہے ماشاءاللہ ریٹ بھی مناسب ہے تو بیس تیزہ ہر بندہ جانا چھاڑ کر ڈیمانڈ کرتا ہے تاکہ جانا اچھی قیمت پر ہمارا بشرا سیل ہو جائے بھائی جانا یہ بچھا ڈندے کی میں کھی رہا ہے ایک قربانی دنڈ ڈندہ تھی ویسی کوئی پتہ نہیں اچھا چوکے مانڈ وزن ہوسی نا نہیں پتہ ہے بھی پانچ مانڈ ہو سی چوکے پیسے مگدے پہنے ایک پچاس ایک لاکھ پچاس ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی ابھی یہ بچھے کا کھی رہا ہے ماشاء اللہ اچھا ملہ ہے اس کا بزن اس کا بہت ہے کافی بزن اس کا تو وہ کہتا ہے کہ امید کرتے ہیں قربانی تک جانا یہ دندہ ہو جائے گا باقی جانور اچھا بڑا خوبصورت جانور ہے باقی اس میں مزید کمی بیش ہو جائے گی تو چھوٹے بھی بچھے موجود ہیں تو آپ وہ ہر بندے کی اپنا ایک سوچ ہوتا ہے اپنا ایک سوچ کا لیول ہوتا ہے کہ یار اتنا جانور لے لیں جو ہم اس میں روزی کر سکتے ہیں چھوٹے بچھے کا کیا ریٹ چھوٹے جانور بڑے جانور سارے جانور سیل ہو جاتے ہیں دیاری بات ہے چھوٹے جانور بھی جو لیتا ہے اس میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے تو ہر بندے کی اپنے سوچ ہوتے ہیں اپنے انویسمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں انویسمنٹ کتنی ہے چھوٹے پیسے مانگ دے پیو ہوتا ہے اٹھتیس دار اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی امید کرتے ہیں کہ پچیس تائیس دار تک دینا اس کا سودا بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم جانا گائے کی بھی ویڈیو بنائیں گے اچھے اور خوبصورت گائے جانور بلکمبر منڈی پر ملتے ہیں اچھے ہٹ نلے میں اچھے بڑی گائے جانا خوبصورت گائے آپ کو چار لاکھ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ اس رینج میں جانا آپ کو بڑی اور خوبصورت گائے مل جائے گی جو پچیس پلس جانا جیس کا ملک ریکارڈ ہوگا جس کا جانا پچیس پلس جانا لیٹر جانا دودھ ہوگا انشاءاللہ بچے دے چوکے پیسے مگتے پیو خیرہ بچے دوستو اس کا ایک لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی جانا اس رنگ نسل کے جانور آپ جانا خرید کر سکتے ہیں پھول کمبرمنٹی سے ڈیمانڈ ایک لاکھ بیس ہزار ماشاءاللہ بچے بہت خوبصورت ہے اچھے آرڈنال میں اچھا اس کا بزن ہے اور بھی جانا بچوں کی ویڈیو بنانے لگے ہیں دو چار بچوں گئی تو آپ کی انفرمیشن کے لیے بس پھر یہ کافی ہوگا میرے خیال میں اب یہ بھی بچہ موجود ہے دیسی بچہ ہے تو اس کا قیمت ملوم کرتے ہیں بھائی جانا انہیں کتنے پیس ہیں دو لگ سوری اٹھاوہ نظار اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یعنی کہ دو کم ساٹھ ہزار اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھا اٹھویٹ ہے اس کا تندے کی میں ہے خیرہ بچڑا ہے اس کا اٹھاوہ نظار ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی چھوٹے بچڑے ہر رنگ نسل میں جانا آپ کو بچڑے مر سکتے ہیں جیسے آپ کی سوچ ہو جیسے آپ لینا چاہیے چھوٹے پیسے مانگ دے بچے دے پینتالی ہزار اس بچڑے کے جانا پینتالیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا لیسے ہیں ٹھیک ہو آپڑی بچھی ہے چھوٹے مانگ دے پیاب دوستو آپ جانا پھول کمبر منڈی پرویزر کر کے جانا اچھے اور خوبصورت بچڑے بچڑے بھی لے سکتے ہیں آپ اپنے بریڈر بھی لے سکتے ہیں صبح صبح بھی جانا گیارہ بارہ کا ٹائم جس وجہ سے جانا جانور شاٹ ہیں اور جانور کافی ہے تک جانا لوگوں نے چون لیے ہیں تو ابھی تک میں تھوڑا مصروف رہا ہوں دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے دوست میرے ادھر ادھر سے علاقے سے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کس نے کہا کہ بچڑے لے دو کس نے کہا گائے لے دو بچڑے بھی لیے ہم نے ایک دو تو دوستوں کو خوش کیا ہے بہت مناسب قیمت میں جانا جانور ہم نے لیے ہیں تو آپ جانا میری تواصل سے مجھے کہہ سکتے ہیں ہم نے آنا ہے پھول کمبر منڈی پر ہمیں جانا بچڑے بچڑے لینے ہیں تو ہمارا یہاں پر کام جہا ہے آٹھ دس سال سے بارہ سال سے جو ہمارا تعلق بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے جانا جب ہم کسے جانور لیتے ہیں تو ہماری بہت قدر کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے جانور اپنے دوستوں کے لیے ایسے لیتے ہیں جیسے ہم اپنے لیے لے رہے ہیں تو اس وجہ سے جانور مناسب کی حمد میں ملتا ہے انشاءاللہ اور دوستوں کو خوش کرتے ہیں باقی آپ اپنی مرضی پر بھی لے سکتے ہیں باقی دوست پوچھتے ہیں کہ یار آپ کتنے پیسے لیتے ہیں اگر ہم ایک جانور لے لیں تو یار میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ آو گے تو ہمیں خوش ہی ہوگی باقی میں کوئی پیسے بغیرہ نہیں لیتا نہ میں پیسے رکھتا ہوں دلالی بغیرہ نہیں رکھتا میں گریجویشن کر رہا ہوں اور میں سٹوڈینٹ ہوں تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے میرے والد صاحب کا یہ کام ہے تو مجھے بھی شوق ہے مال جانور کا تو اسی وجہ سے ویڈیو بنایا رکھتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ گرپ شپ بھی کیے رکھتے ہیں مال جانور بھی لیتا دیتا ہوں تو دوستو میں کوئی چارجز بغیرہ نہیں لیتا الحمدللہ کوئی جانور لینے پر یا کسی کو لے دینے پر جانور میں کوئی چارجز بغیرہ نہیں رکھتا باقی نہ ہی میں کسی سے کوئی میٹھائی لیتا ہوں باقی دوست آئیں گے ان کو جانور لے دوں گا مجھے خوشی ہو گئی باقی اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کوئی چارجز نہیں ہے میں کوئی پیسے بغیرہ نہیں لیتا اگر کوئی جانور میں آپ کو لے کر دوں تو باقی دوستو میرا مقصد جو ہے نا وہ ہے دوستوں کو اپنے دوستوں کو جو میرے ویورز ہیں تو ان کو جانوریٹ کے تفصیلات سے آگاہ کرنا کہ دوسری منڈیو پر آپ جانور پشاور میں ہیں یا پلوٹستان میں ہیں یا آپ کئی سے بھی بات کریں بکھر سکھر سرگودہ کئی سے بھی بات کریں تو آپ کو منڈی کے ریٹ سے آپ کو انفارمیشن دینا کہ منڈی کا کیا ریچڈ ہے باقی ہمارا بشریوں کا کام ہوتا ہے ایمپورٹر بریڈے لیتے ہیں ایمپورٹر بشریوں ہم تلاش کرتے ہیں اور آپ نے میرے چینل پر دیکھیں ہوں گے کہ ہم خوبصورے بشریوں لیتے ہیں باقی کراس بشریوں ہمیں پسند ہی نہیں ہے اس وجہ سے ہم ان کا کام ہی نہیں کرتے پیورٹر بریڈ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اسے دلی رات ملتی ہے جس چیز میں سکون ہوتا ہے جس کا شوق ہوتا ہے وہ ہی کام کرتے ہیں دوستو اس رنگ نسل کے بشری بچکیاں جو آپ لے سکتے ہیں باقی منڈی کے ریٹ کی جو نظر سلات سے آپ آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ منڈی کا کیا ریٹ چڑھ رہا ہے باقی جس کو اگر ریٹ مناسب یہاں پر لگتا ہے منڈی کے ریٹ مناسب ہے تو وہ آج ہے یہاں پر ویزٹ کرے لازمی نہیں ہے کہ وہ جانور لے باقی ویزٹ کرے ایک بار اپنا شوق پورا کرے اگر اس کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو لے لے باقی کوئی مسئلہ نہیں زبردستی والی تو کوئی بات نہیں ہے کہ جانور یہاں سے لے کر جانا ہے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ابھی میں کہا ہے ایک ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا تو اس ویڈیو کو بھی آپ مکمل دیکھیں باقی میرے چینل کو سپورٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ